جب دربارِ یزید میں امامِ علی مقام کا سر پہنچا اس نے گستاکی کی بیعدبی کی اور اس نے بہت کچھ اناب شناب باتے کی تو امامِ سلیمان آمش کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ پھر اس کے بعد دربارِ یزید میں وہ سارے سر رکھے گئے تو یزید نے جب رات ہوئی امامِ سلیمان آمش کہتے ہیں یزید نے جب رات ہوئی تو رات کے وقت تو اس نے ایک مقملی سبز رنگ کا خیمہ بنوایا اور خیمہ بنوا کر ایک جہاں وہ جگہ پر گویا کہ ایک ٹیبل سمجھ لیں اس پر وہ ستر کے ستر یا بہتر سروں کو رکھا گیا جب وہ سر رکھے چونکہ اس نے ستر کی بات کہی تھی ہمارے عقیدے میں تو وہ بہتر ہیں لیکن چونکہ وہ ستر کی روایت کر رہا ہے تو اس کی بات وہ ستر کے ستر سر وہاں رکھے گئے اور رکھے گئے تو جو ستر لوگ ان نیزوں کو اٹھا کر کے لے کر گئے تھے یزید نے کہا ابھی رات ہو رہی ہے رات پر یہی کھڑے رہے ہیں اور ان سروں پہ پہرہ دو ورنہ کوئی بھی آئے گا اٹھا کر لے کر نہ چلا جائے اہلِ بیت کے محبین اس دور میں بھی موجود تھے وہاں تھے بلکہ یزید پر لوگوں نے اس وقت نہ حملہ بھی کیا جب امامِ عالی مقام کا سر وہاں پہنچا تو کچھ لوگوں نے حملہ بھی کیا وہ قتل کر دیے گئے زیادہ نہیں تھے حکومت حکومت ہوتی ہے بادشاہت بادشاہت ہوتی ہے فوجی فوج ہوتی ہے سب کچھ تو وہ بچ گیا یزید لیکن اللہ اکبر اس نے خیمے کے اندر ستر سر رکھوائے اور ان ستر لوگوں کو جو نیزے میں اٹھا کر کے لائے تھے سروں کو کہا تم سب پہرہ دو تاکہ یہ سر یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ پہرہ دیتے تھے پہرہ دیتے دیتے ہم نے مشورہ کیا یزید تو نشی کے اندر دھت پڑا ہوگا تو ہم سب لوگ ان سروں کو وہیں رکھ کر وہاں سو گئے وہاں پر سو گئے سوئے تو وہ کہتا ہے سلیمان آمد سے کہ جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں بند ہیں سویا ہوا ہوں حالت غاب میں ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ سرِ حسین سے لے کے آسمان تک انوار ہی انوار ہے تجلیات ہی تجلیات یہ سب کچھ میں نے دیکھا بلکہ ایک بات اور سرِ حسین پاک کے بارے میں آگے روایت پڑھنے سے پہلے ایک اور خوبصورت بات یاد ہے یہ سر آپ کے دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ یہ سر یزید اپنے محل میں بھی تو رکھ سکتا تھا جب وہ اٹھا کے لے جانے کا خوف تھا تو سب سے محفوظ جگہ کون سی تھی اس کا اپنا گھر تھا اس کا اپنا محل تھا تو یزید نے سرِ حسین کو محل میں کیوں نہیں رکھا وہ باہر خیمہ الگ سے کیوں بنایا محل کے اور خیمے کے باہر کیوں رکھوایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پہلے ایسا ہی کیا کہ جب امام کا سر آیا بے عدبی کر چکا توہین کر چکا تو وہ سر اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے گیا اور امام حسین کا سر اس نے اپنے گھر میں رکھا اس کو بھی علامہ شبلنجی ہی بیان کر رہے ہیں یہ بات کوئی غیر محتبر اور غیر مستند نہیں علامہ شبلنجی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں رکھا پہلے مرتبہ جب گھر میں رکھا تو کیا دیکھا کہ امامِ عالی مقام کے سر سے لے کر کہ چھت تک انوار ہی انوار ہے تو یزید کی بیوی نے یہ منظر دیکھا یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ انوار اور تجلیات کی برسات دیکھ کر چیک کر بے ہوشوں کے زمین پہ آگئی اس نے جب بیوی ہوش میں آئی تو کہا تُو نے کیا دیکھا میں نے دیکھا حسین کے سر سے لے کر کہ چھت تک انوار اور تجلیات کی برسات ہے یہ سر تو کٹ کر بھی باقرامت ہے تو یزید کہتا ہے چھپ رہا ہو جو تم نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا لیکن اگر یہ بات لوگوں کو پتا چلے گی تو اس سے حسین کی عظمت لوگوں کے دل میں اور زیادہ ہو جائے گی اور اس واقعے سے وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ بھئی ابھی تو گھر میں لائے وہ تھوڑی دیر بیٹی ہے اور یہ سروں سر سے یہ کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے آگے پتا نہیں کیا کیا ہوگا تو اس نے جلدی سے یہ فیصلہ کیا کہ سر گھر میں نہیں رہنا چاہئے سر کو خیمے میں رکھ دو باہر اور پیرہ لگا دو تو اب امام آمد سلیمان سے وہ شخص کہتا ہے ہم پیرہ دیتے دیتے سو گئے میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ سر سے لے کے آسمان تک نوری نورے انواری انوارے تجلیاتی تجلیات ہیں ایسے میں کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور پروتانے کی آسمان سے آواز آ رہی ہے اور ایسے میں آسمان سے ایک تخت زمین پر اترتا ہے اور کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے لوگوں خبردار اب اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تشریف آتی ہے کیا دیکھا سر حسین رکھا ہے تخت ایک طرف رکھ دیا گیا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا اے عبداللہ اے عبداللہ کے باپ آپ پر سلام ہو اور آپ نے بہت صبر کے ساتھ اپنا امتحان دیا اور امام کی پیشانی کو چوم کر کے روئے اور کہا اللہ تیرے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کرے تیرے قاتلوں پہ کبھی رحم نہ کرے حسین تیرے گھرانے کو بے دردی کے ساتھ انہوں نے نوٹ لیا اور یہ کہہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس جگہ پر بیٹھ گئے وہ کہتا ہے امام سلمان آمد سے گور فرمائیں ہم کسی نبی پر کسی غیر نبی کو فضیلت نہیں دیتے ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے لیکن نسبت رسول اتنی بڑی ہے کہ حضرت آدم بھی حضرت امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کو سلام کر رہے ہیں حضرت آدم کی تشریف آوری ہو رہی ہے سیدنا آدم علیہ السلام آئے ہیں کہتے ہیں حضرت آدم کا بیٹھنا ہی تھا کہ پھر گھوڑوں کے ہن ہنانے کی اور پھروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز میں نے سنی کیا بیکتا ہوں کہ دوسرا تخت نہیں اترتا ہے اور جب وہ دوسرا تخت اترا تو پھر اعلان ہوا خوشیار اب اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت نو علیہ السلام کی سواری آلی ہے امام حسین کو لوگ سمجھتے کیا ہیں جب ہم ہندوستان میں کسی جگہ تقریر کرنے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں سید صاحب آپ فلا مزار پر نہ چلیے گا ہم نے کہا کون سی کہ وہ فلا کہ کوئی خاص بات کہ جب بھی ہمارے ہم حضور مفتی آزم آتے تھے تو پابندی سے وہاں حضری دیتے تھے کوئی کہتے ہیں ہمارے ہم مہدی سے آزم آتے تھے پابندی سے وہاں حضری دیتے تھے کسی نے کہا وہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حضری دیتے تھے کسی نے کہا وہاں پر بندہ نواز ہم جیسے اپنے مرشدوں کے نام سنتے ہم کہتے ہیں جب اتنے بڑے مرشد نے حضری دیا ہے تو شخصیت بھی تو بہت بڑی ہوگی جس کے مزار پر مخدو مشرب پہنچے وہ ہستی کا اندازہ کون کر سکتا ہے ہم بار بار لوگ یہ نہیں کہتے کہ داتا صاحب کا اندازہ کرو داتا صاحب کا اندازہ کرو داتا صاحب کی شان کا اندازہ کرو ہم نے کہا کیا اندازہ کرے اندازہ یہ کرو کہ جہاں غریب نواز جا کر کے چلنا کریں پھر اس مزار کی شان کا عالم جاؤ گا ہم نے کہا واللہ داتا کے قدموں پہ ہمارے ماباپ قربان ہے مزار داتا وہ ہیں جہاں پر غریب نواز جیسا جا رہا ہے اور کہتا ہے گنج بکش فیض عالم مزار نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رانو ما لیکن اس حسین کے سر کا بھی تو کوئی اندازہ لگائے جا کٹا واصل ہے وہاں انبیاء کی سواری آ رہی ہے وہاں انبیاء کی تشریف آوری ہو رہی ہے امام علی مکان کی شان یہ ہے تو آواز آتی ہے نو علیہ السلام کی سواری آتی ہے حضرت نو علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو ہم نے حضرت آدم کو کرتے دیکھا ابھی وہ اپنی مسئلت پہ بیٹھے ہی تھے کہ پھر اعلان ہوا ویسے ہی ہوش یار لوگوں اب سواری آتی ہے اللہ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تشریف لائے انہوں نے بھی ویسے ہی سلام پیش کیا اور یہ سب چیزیں ہوئی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اس نے لیا حضرت شلمان آمش کے سامنے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا پھر کہا یہ سب آ کر کے اپنی مسندوں پہ بیٹھے تو پھر میں نے بادلوں میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی پھروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز سنی اعلان ہوتا ہے خبردار اب وہ آتا ہے جو انبیاء کا امام ہے سید العالمین ہے قائد المرسلین ہے محمد الرسول اللہ کی اب سواری آتی ہے تو دیکھا حضور آئے تو ان کے لئے سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر حضور نے سرِ حسین کو لیا اور سینے سے لگایا اور چوما اور پھر کہا اللہ تیرے قاتلوں پہ کبھی رحم نہ کرے تیرے قاتلوں پہ کبھی رحم نہ کرے تیرے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کرے اور کہا جس وقت تو سواری آئی محمد الرسول اللہ کی تو میں نے دائیں بائیں امام حسن اور مولا علی کو اور پشت پر سیدہ کائنات کو ملاحظہ کیا اور اس کے بعد حضور آئے تو سارے انبیاء نے مل کر رسول اللہ کی تازیت کی یا رسول اللہ آپ کے لادلے نے حق ادا کیا قربانی دی دین بچایا جو بڑی تفصیل پھر اس پر تقریر ہے اور بہت تفصیل انہوں نے بیان کی ہے اور یہ سب باتیں کرنے کے بعد جب یہ باتیں ہو گئی انبیاء کرام رو پڑے امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر وہ کہتا ہے امام سلیمان آمش سے اے سلیمان آمش جب اللہ کے رسول کی تازیت ہو گئی انبیاء رو پڑے تو میں نے دیکھا امام حسن آگے آئے اور امام حسن نے آگیا کر کہا یا رسول اللہ نانا جان یہ جو ستر کے ستر سب سوتے پڑے ہیں میرے حسین کے سر کی توہین کرنے والے میری گزارش ہے ان سب کو قتل کر دو یا رسول اللہ ان سب کو قتل فرما دیں تو اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر جیسے قہر کی نظر ڈالی قہر کی نظر ڈالنا تھا کہ وہ سب کے سب ان ستر کے ان ستر لوگ مر گئے اور وہ قتل ہو گئے ان کے جسموں سے روح نکل گئی اور جب ان کے جسموں سے روح نکلی تو حالت یہ تھی جیسے بجلیاں کڑک رہی ہیں جیسے بادل گرج رہیں یہ ساری چیزیں تھی اور اللہ اکبر یہی سب کچھ ہوا ایسے میں جب میری باری آئی ایسے میں جب میری باری آئی تو وہ شخص کہتا ہے اے امام سلیمان آمش پھر یہ ہوا اللہ ہوا پھر یہ ہوا کہ حضور نے جب مجھ پہ قہر کی نظر ڈالنا چاہیے تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ مجھ پہ رحم فرمائے حضور مجھے معاف کر دیجئے یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے آقا مجھے قتل نہ فرمائے تو چونکہ اب یہ بات کہ وہ ان ستر قتل کیسے ہوئے یہ کون بتا رہے ہیں یہ بات کیسے بتا چلتا ہے ہو سکتا ہے یزیدی قصہ گڑھ لیتے کہ سو رہے تھے تو کسی نے آگے مار ڈالا لیکن مار ڈالنے والا کون ہے غصہ کرنے والا کون ہے یہ بات بھی تو امت تک موچنا تھی اس لئے حکمت کا تقاضی یہ تھا کہ ان ستر کو قتل کیا جب اس کی باری آئی تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس کی حضور مجھے معاف فرما دے اور حضور مجھے قتل نہ فرمائے تو ایسے میں اللہ کے رسول نے وہ خود کہتا ہے میرا کندہ پکڑا اور کندہ پکڑ کر مجھے موں کے بل پھینکا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ گئی اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو کچلتے ہوئے کہا ظالم اللہ تیری ہڈیوں کو جہنم میں جلائے گا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا تیرے لئے دوزت کی آگ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے نکل یہاں سے اور مجھ سے دور ہو جا اے سلیمان آمش میں نے یہ منظر دیکھا اور شفی و رفیق آقا اتنے جلال اور گسے میں تھے جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا تیری ہڈیاں جہنم میں جلے گی اس دن کے بعد سے آج تک مجھے قرار نہیں ہے جب مالک جنت نے کہہ دیا کہ تُو جنت میں نہیں جائے گا اور تیرا ٹھیکانہ جہنم ہے تو اس کے بعد سے اب میں مایوس ہوں کعبے کا گلاب پکڑ کر بھی مجھے اتمنان لگے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو اس وقت وہ کہتا ہے حضرت سلیمان آمش کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات بیان کی میں نے کہا خبیص پلید ملو جلدی سے دور ہو جا جس کو رسول اللہ جھڑک دیں پھر میں اس کو امید کیسے دلا سکتا ہوں یہ کہہ کر آپ وہاں سے واپس دیں اس سے امامِ علی وقام امامِ حسین علی جدہی وعلی السلام کی سرِ انور کی کرامتوں کا پتہ چلتا ہے ان کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے اللہ اگر توفیق دے تو امامِ حسین جہاں ہے کربلا میں ہو جہاں جہاں ان کا سرِ انور کی روایت ہو بقی شریف میں یا پھر ملکِ شام میں یا پھر قاہرہ میں جہاں بھی آپ کو توفیق دے اللہ وہاں حاضری دو کیونکہ اللہ کی رسول نے امامِ حسین کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں کی مغفرت کی بشارت اکافت اب آپ کہیں گے اتنی ساری جگہ امامِ حسین ہے اگر ہم حاضری دیں گے تو فیض کہاں سے ملے گا کوئی کہتا ہے بھئی سر تو کہیں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کربلا میں امام حسین اس پر تو پوری امت متفق ہے کربلا چلے جاؤ لیکن ایک بات آپ کو کہتا ہوں اسی میں بات مکمل کرتا ہوں وقت تو زیادہ ہوا اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن بات اس پر مکمل سر ایک ہے وہ یا تو بقی میں ہوگا یا ملک شام میں ہوگا یا قائرہ میں ہوگا یا کربلا میں ہوگا جس میں اقدس تو کربلا میں پوری امت کا اتفاق ہے لیکن سر انور کے بارے میں اقتلاف ہے ہم حاضری کہاں دیں تو آئیے فتاوہ رضویہ شریف کی طرف چلتے یہی میرے امام امام اشک و محبت کی شان ہے کہ جب لوگ شک میں پڑھنے لگتے ہیں تو میرا امام یقین کا امام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ کے لئے دو روایت ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جنت البقی میں آپ کا مزار ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے غجرے میں آپ کا مزار ہے کی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بقی میں مزار ہے کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے غجرے میں مزار ہے زیادہ مضبوط روایت یہی ہے کہ مزار کہاں ہے بقی شریف میں لیکن کچھ لوگوں نے تو کہاں نہ کہ غجرے میں ہے تو امام اے الی سنت سے جب کسی نے پوچھا کہ کچھ کہتے ہیں بقی میں ہے کچھ کہتے ہیں توجہ کرنا بہت پیاری بات یہاں سے آپ کو یقین پتا چلے گا اور اسی کو یقین پتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں بقی میں ہے کچھ کہتے ہیں حجرے رسول میں حاضری کہاں دیں تو میرے امام نے فرمایا میں دونوں جگہ جا کر سیدہ کو سلام کرتا ہوں کیونکہ ہماری سیدہ کی شان یہ ہے جہاں پہنچ کر سیدہ کو سلام کیا جائے سیدہ وہی سے سن کر کے جواب انعیت فردیا زمین اور مکان کے محتاج تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین تک محدود رہتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں بیٹھ کر سلام کر دیا جائیں جہاں بیٹھ کے پکار لیا جائیں وہیں سے توجہ ہو جایا کرتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یہ امام علی مقام کے سر انور کی شان ہے کہ جہاں امام کا سر تھا وہاں انبیاء نے جو ان کی تشریف آوری ہوئی اس سے امام علی مقام کی حضمت اور بزرگی بھی پتا چلتی ہے امام علی مقام کی مقبول یہ دی پتا چلتی ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤں امام علی مقام کے مزار منور پر پہنچ کر جس بندے نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نعمت عطا فرمی اس لیے ہم شک کے جنگل کے بھٹکے ہوئے مسافر نہ بنیں ہم یقین کی منزلوں کے راہی بنیں اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صحیح طور پر یقین کی دولت عطا فرمائے امام علی مقام کے سرِ انور کی برکات اور خیرات عطا فرمائے آخری جملے پر گفتگو مکمل کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں سرِ حسین کیا سرِ حسین کیا سرِ حسین کیا میں نے کہا سرِ حسین کیا سرِ حسین کیا سرِ حسین کیا تو پھر میں کہتا ہوں امام حسین کے گیاروے نمبر کا بیٹا جسے دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کہتی ہے ان کے قدم کے بارے میرا امام کہتا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ اے تلوہ تیرا جب گیاروے نمبر کے بیٹے کے تلوے کا یہ عالم ہے تو ان کے بابا امام حسین کے سر کا عالم کیا ہو سرِ حسین کی حضبتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اور آلِ نبی کی سچی وفاداری عطا فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو اللہ تبارک و تعالی معافی